بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عبدالواجد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الواجد ٹیک دوستو آج کی ویڈیو جو ہے مرسیدیز بینس سی ون انٹی کے بارے میں ہے کیا اس کا جو اشو آ رہا تھا وہ آر پی ایم جو ہے اس کا بہت ہی تیز کیا ہوا تھا کیونکہ سلو آر پی ایم پر گاڑی جو ہے منٹین نہیں ہو رہی تھی میسنگ کر رہی تھی اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہو گا کیوں ٹھیک ہے میرے جو سبسکرائبر ہیں ایک ہزار پورے ہو چکے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ ٹو کمپلیٹڈ مائی ون تھاؤزر سبسکرائبر سو تھینکیو سو مچ سپورٹنگ می آج کا جو ٹاپک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرسٹیز بینٹسی ون ایٹی کے بارے میں ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی سیدھا سادھا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں جو ہے ان گاڑیوں کا رجحان بہت کم ہے اکثر میکینک اور الیکٹریشن جو ہے اس گاڑی کا کام کرنے سے ڈرتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں ان گاڑیوں کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے اگر یہ گاڑی سلو آر پی ایم پر نہیں کھڑی ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چلا پر سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو پساند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیں سو لیٹس بیگن آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سو دوستہ یہ گاڑی جب میرے پاس آئی ہے تو میں نے سب سے پہلے جو ہے اس کا روڈ ٹیسٹ لیا ہے اکثر حضرات کیا کرتے ہیں کہ گاڑی کو دیکھ جی کھولنا اور شروع کر دیتے ہیں اس کا کام تو سب سے اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے گاڑی کو روڈ ٹیسٹ کریں اس کو باہر لے جائے اس کو چیک کریں اچھی طرح ایک روڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ آیا اس کے اندر کون سا مسئلہ ہے کہنا کہہ چاہ رہے ہیں بھئی آپ جب میں نے اس کے آر پیم دیکھا وہ تقریباً بارہ سو سے بھی اوپر تھا تو اس حالت میں ظاہری بات ہے جب آر پیم ہائی ہوگا تو گاڑی کا جو گیر ہے جب آپ شفٹ کریں گے تو گاڑی بہت زور سے جھٹکا لیتی ہے اور جھٹکا لینے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو جن کی جو فونڈیشن ہے جو گیر کی فونڈیشن ہے وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ گاڑی آٹو ہے اور آٹو جب آپ گیر شفٹ کرتے ہیں تو انجن کا اگر آر پیم زیادہ ہوگا تو وہ اچھا بھلا جھٹکا لیتی ہے اور اس سے فونڈیشن ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے گاڑی کا اگر آر پیم مینٹین نہ ہو رہا تو ہم اکثر اوقات سب سے پہلے اس کے سپارک پلک کھولتے ہیں سپارک پلک میں نے کھولا ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھنے میں صحیح لگ رہے ہیں کیونکہ جو اس کی ٹپ ہے وہ لال ہے اور مزید میں اس کو صاف کروں گا لگ رہے ہیں جبکہ آر پیم کا جو سارا رجحان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھروٹل باری بر اور اس کی جو تھروٹل باری ہے وہ الیکٹرونک ہے حالانکہ یہ دو ہزار مادل ہے سی وان ایٹی ہے لیکن اس کی جو تھروٹل باری ہے وہ الیکٹرونک ہے تو ابھی اس کو میں کھول کے صاف کروں گا کیونکہ اس کے جو ٹولز ہیں وہ بھی سپیشل ہوتے ہیں ہر گاڑی سے ہٹ کے جو مرسیز کا کام ہے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن جو فنشن ہے وہ تقریبا سب ایک ہی جیسے ملتے جھولتے ہیں تو میں نے اس کی تھروٹل باری کھولیا اور اس کو دیکھا کہ اس کے اندر اچھا بھلا کاربن تھا اور بہت ڈرٹی تھی بہت کچھرا تھا اس کے اندر کاربن تھا جس کی وجہ سے آر پیم ڈوپ ہو رہے تھے اور آر پیم ایک جگہ پہ سٹیبل نہیں ہو رہے تھے تو میں نے اس کو کھول کے پیٹرول اور کاربٹر کلینر کے ساتھ اچھی طرح اس کو میں نے واش کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اس کے اندر ڈسٹ تھا جو کہ آر پیم سلوک کھڑا ہونے پہ اس کو دشواری ہو رہی تھی اس کو میں نے اچھی طرح واش کر کے جب اس کو فٹ کیا اور اس کے جو ریس ہے وہ بہت زیادہ بڑھائی ہوئی تھی ویسے تو یہ تھروٹر بارٹی الیکٹرونک ہے لیکن اس کا جو ایڈجیسمنٹ جو کا جو طریقے کار ہے وہ مینولی ہے اس کے نیچے ایک آٹ کے جو ہے وہ بوٹ لگے ہوتے ہیں اسے آپ ریس کو ہائی یا اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو ڈاؤن کیا اور ماشاءاللہ سے بلکل گاڑی جو ہے بلکل سٹیبل ہو گئی اور نہ ہی وہ جھٹکے لے رہے تھے کیونکہ جب آر پی ایم ہی آپ آٹھ سو پہ رکھیں گے جو کہ مینیفیکچرر ہیں وہ آٹھ سو پر ہی اس کو ریکمینٹ کرتے ہیں اور میں نے الحمدلیلہ اس کو اچھی طرح سے واش کر کے آٹھ سو پر مینٹین کیا اور اس کا اے سی بھی جب آن کیا تو اے سی آن کرنے سے بھی اس کا آر پی ایم تھوڑے سے ٹائم کے لیے جیسے آپ اے سی آن کرتے ہیں تو اس کا آر پی ایم تھوڑا سا اٹھتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے تو یہ ایک اچھی تھروٹر ہونے کی نشانی ہوتی ہے الحمدللہ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جبکہ اکثر لوگ اس چیز کو فوکس نہیں کرتے مرسدیز کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی الیکٹریشن کے پاس یا سکینر لگوایا ہے یا کمپیوٹر لگایا ہے فلا 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 تو بہرحال اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بیسک چیزیں ہیں اس پہ آپ زیادہ دھیان دیا کریں بجائے اس کے کہ اس کے مسائل کو بڑھائیں یا ادھر ادھر گاڑی کو بھیج کریں اور گاڑی والے کا بھی وقت ضائع کریں آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے بالکل شورٹ بنائی ہے تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھا سکے امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بہ آسانی نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکے اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جو میری آڈینز ہے وہ زیادہ تر فارنرز ہیں جو انگلیش ہیں یوکرین، یو ایسے، انڈونیشیا ابھی اس مسئلے کی وجہ سے جو ہے میں کبھی کبھار ویڈیوز کو انگلیش میں بھی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میری جو فارنرز کی جو آڈینز ہیں وہ بھی میرے ویڈیوز دیکھ سکے کیونکہ میرا جو سپوکن ہے وہ جو میری لینگویج ہے وہ اردو ہے اور میری جو آڈینز ہے وہ انگلیش ہے تو ویڈیو بعض وقت بنانے میں مجھے بڑی دشواری ہوتی ہے لیکن میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں اردو میں ویڈیوز بنایا کروں گا تاکہ آپ کو بھی بہت آسانی میری جو اتنے سال کی جو محنت ہے اور جو اتنے سال کا جو تجربہ ہے وہ آپ کو میرے سمجھانے میں کوئی دشواری نہ ہو جو میری اتنے سال کا جو سٹرگل ہے اس کو جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو آج کے لئے بس اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ